نمشہ دوستو میں سنی شرمہ پھر سے حاضر اپنے چینل سنی نات پہ سواگت کرتا ہوں سبھی وابنوں کا جو میں پھر سے حاضر ہوں کہ نئی جانکاری کے ساتھ جلدی سے کنڈلینی جاگریت کرنی ہے تو یہ ویڈیو اچھے سے دیکھ لو اور سمجھ لو کس پرکار سے کنڈلینی شکتی آپ کی جاگریت ہوتی ہے اگر کسی بھی اکتی نے گروہ منطر لے رکھا تو گروہ منطر کے پورا پریوک سے آپ کی کنڈلینی شکتی جاگریت ہو جائے گی اگر آپ نے گروہ نہیں بنا رکھا تو آپ کو کچھ نیم اور کچھ دوروں سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر کسی ویڈی کو کچھ بھکتی یا کچھ کرم کرتے کچھ سمیں ہو گیا ہے سمیں بطید کر لیا ہے تو شت پرتیشت اس ویڈی کا جو کرم کر رہا ہے جو بھی منطر جاب کر رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کو انرجی دے گا اور وہ اس کے اوپر کارے کرے گا کنڈلینی شکتی کو سب سے جلدی جاگریت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جسم منطروں کے ساتھ سب سے ادھا جھٹکا جا انرجی ملتی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس منطر کو میں جپ رہا ہوں یا جپ رہا ہوں اس منطر کے ساتھ میرے بوڈی میں سب سے ادھا ہیٹ پیدا ہوتی ہے یا مجھے بائی ورشن آتی ہے جھنجنات ہوتی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہی منطر آجا کا سروترہ وہی منطر آپ کے اوپر سب سے بڑیہ کام کرے گا یہی منطر سب سے بڑیہ آپ کے اوپر کام کرے گا اور یہی منطر ہے جو آپ کی منوکامنا پون کرے گا تو آپ نے کرنا کیا آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے آسن کے اوپر ویراج مار ہو جانا کسی مالا کی افشکتہ نہیں ہے کسی جودپتی کی لگانے کی افشکتہ نہیں ہے آپ کو آپ نے آسن پہ بیٹھ جانا بس تھوڑا سا باتاوان سگندیت یعنی کی پوزیٹی باتاوان کرنے کے لیے اپنے آس پاس کوئی سگندیت چیز درو جرور رکھ لینا چاہے پانی کا لوٹا رکھ لو ٹھیک ہے نا جا پھر آپ ایک کہہ کر سکتے ہو دھوپ لگا سکتے ہو اگروتی لگا سکتے ہو اپنی سمرتانوسہ ٹھیک ہے آسن کے اوپر بیٹھنا اور آسن منطر کا جرور پر جو کرنا اگر آپ جلدی سے کن لنی شکتی کو جا گرید کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے نویدن رہتا ہے گروہ گوھرنا چینل کو جرور سبسکرائک ہونا لنک ڈسٹرپشن باکس پہ مینچن ہے یہاں تک میں کسی کا فری میں ٹیٹمنٹ کر سکتا ہوں فری میں کرتا ہوں باقی میری جہاں سے کسی ویکتی کو بولتا ہے کہ تگری کوئی پرولم ہے جو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے ارداس لگتی ہے پچیس و پچاس سے شروع ہوتا ہے کھرچے آگے آپ کے رہتے ہیں ارداس میں مہتر آپ کی پرولم کے بارے میں آپ کو بتا دی جاتا باقی کا کھرچہ کام منصور رہتا جس پرکار سے ہون یگت پر رہتے اسی پرکار سے کوشٹ چڑھتی ہے چاہے وہ بھی سے ارکی ہو پچیس کی ہو پچاس کی ہو جا اس سے ادھیک ہو وہ آپ کے اوپر ہٹ پینٹ کرتا ہے گروہ دکشا کے لیے آپ لوگوں کو ملنا ہی پڑتا ہے گروہ دکشا ایسے ایک دم سے نہیں ملتی ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے جو آپ کے پاس منطر جو میں بتا رہا ہوں اس منطر میں آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے آسن پر بیٹھ جانا ہے لمبی لمبی سانسے لینی ہے پانچ سات منٹ آپ نے یہی کلیا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اب آپ نے اس منطر کا جاپ آنکھیں بند کر کے مانسک جاپ کرنا ہے لپس بھی نہیں ہلانے آپ نے کوشش کرنے ہیں فون بغیرہ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو اس چیز میں کیونکہ اگر آپ یہ چیز رکھتے ہو کی طرف دھیان جائے گا ہو سکے تو فون کو بند کر دیں کوئی بھی ایسی چیز اپنے پاس نہ رکھے جو آپ کا دھیان بھٹکا سکتی ہے شانت واتا ون ہونا چاہیے سمیں کا چینل راتری صبح برمورت کبھی بھی کر سکتے ہو لیکن آپ کے اردگرد بالکل روڑا رپا نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ ایسی کنڈیشن اور ایسی جگہ کی ویوستہ نہیں کرتے ہو تب تک آپ کو پوروں روپ سے لاو نہیں ملے گا یہ پریکٹس اور یہ کریا آپ کو گیارہ دن کرنی ہے آپ کو گیارہ دن کے بھیتریس کا ریزلٹ مل جاتا ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا کھانے پینے کا خاص طور پر ویکتی کو دھیان رکھنا پڑتا ہے برمچارے کا بھی آپ لوگوں کو دھیان رکھنا پڑتا ہے اور کسی بھی ایسے درف یا ایسی چیز یا ایسی وستو کا پریوگ نہ کر لینا جو آپ کو پھل دینے کی جگہ وہ بولتا ہے کہ کسی نہ کسی پرکار کا وہ بولتے دکھ و تکلیف دے جائے سنکٹ میں ڈال جائے ویڈیو اچھا لگے شیئر کرنا گروہ نہ چینل کو سبسکرائب کرنا